میں ایک پاکستانی جاسوس دلی میں برسات کا آغاز ہو چکا تھا آسمان پر گہرے بادل چائے ہوئے تھے تھوڑی دیر بعد بوندہ باندھی شروع ہو گئی اور پھر گھٹا یوں ٹوٹ کر برسی کے ہر طرف جلتھل ہو گیا یہاں میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں بھارت میں جاسوسی کا یہ واقعہ بلکل اصلی واقعات پر مبنی ہے یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں اور نہیں اس میں زبداستان کے لیے کوئی اضافہ کیا گیا ہے ہم پانچ افراد جو پاکستان سے مشن کی تکمیل کے لیے بھارت آئے تھے کوئی غیر معمولی انسان نہ تھے یہ تو ہمارا جذبہ تھا جس کے تحت ہم نے اس خطرنا کام کو سر انجام دینے کا بیڑا اٹھایا تھا اور خود والنٹیئر کیا تھا بھارت میں کامجابیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا جن کا ذکر بعد میں آئے گا ڈلی میں آشا سے ملنا سرویسز کلب میں کرنل شنکر اور کرنل مدن سے ملنا میرے ساتھیوں کا آرمی ہیڈکوارٹرز کے سیول ملازمین کے دفتری اور گھریلو حالات کی چھانبین اور اس کے علاوہ ہماری مزید بھاگ دوڑ اور کوششوں کا صرف ایک مقصد تھا کہ ہم ہیڈکوارٹرز میں نہ صرف داخل ہو سکیں بلکہ وہاں رابطے بھی پیدا کر کے اہم معلومات حاصل کر لیں ایک رابطے کو تلاش کرنا اور اگر اس میں ناکامی ہو تو پھر دوسرے رابطے کی تلاش کی بجائے میری حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن یا اپنے حدف پر چاروں طرف سے حملہ کیا جائے اس سے نہ صرف وقت کی بجت ہوتی تھی بلکہ دشمن کا کوئی ویک پوائنٹ ملنے کا بھی قوی امکان تھا ہمیں تازہ ترین معلومات اور ان کا تسلسل قائم رکھنے کی ضرورت تھی اور اس کے لیے ہم چند نہیں بلکہ سینکڑو رابطے تلاش کرنے کو تیار تھے چاہے وہ آلہ ترین ہو یا کم تر ہم اپنے مقصد کے حصول کے لیے انتہائی بلندی اور پستی کی انتہائی گہرائیوں میں گرنے کو تیار تھے اسے آپ جنو کہہ لیں وطن سے محبت یا سکوت دھاکہ کے لگے ہوئے زخموں کا درد ہم ہر خطرے اور اس کے انجام سے بے پرواہ ہو کر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشا تھے اگلی دن بارش کی نظر ہو گیا اور اس سے اگلے چند روز میں نے سرویسز کلب میں گزارے لیکن کامجابی کی کوئی صورت دکھائی نہ دی موچوں والے کرنل شنکر سے بھی لون میں دو بار ملاقات ہوئی اس کا میرے ساتھ رویہ تزادات کا مجموعہ تھا ایک طرف وہ پہلی ملاقات میں میری گفتگو سے کچھ محتاط سا لگتا تھا شاید وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں اس کے ماضی سے واقف ہوں یا اس کے اندر چھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہوں دوسری طرف وہ میری کمپنی سے خوش ہوتا اور ہر ملاقات کے خاتمے کے بعد آئندہ ملنے کے لیے زور دیتا اس کے مہدات رویہ کے پیش نظر میں نے بھی اس سے کبھی ہیڈ کورٹرز کے مطالق بات نہیں کی تھی ایک روز میں اس کے پاس سات بجے شام گیا تو وہ اپنے کمرے میں تھا میں نے دروازہ ناک کیا تو بیٹ مین نے اسے بتایا اور مجھے سٹنگ روم میں بٹھا دیا کرنل شنکر کے پاس دو کمروں کا سیٹ تھا بیڈروم اور سٹنگ روم تھوڑی دیر بعد کرنل وردی بہنے بیڈروم سے باہر آیا اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا اس نے کہا کہ وہ ایک ارجنٹ میٹنگ کے لیے ہیڈ کورٹرز جا رہا ہے اس لیے وہ میرا ساتھ نہ دے سکے گا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بریف کیس میں نجانے کتنی اہم فائلیں ہوں گی اتنی مختصر بات کے بعد ہم دونوں بہار آ گئے پارکنگ میں ایک ہندوستان گاڑی ہیڈ کورٹرز کے نمبر پلیٹ کے ساتھ کھڑی تھی کرنل نے ہاتھ ملایا اور تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا اگر مجھے پہلے سے اس شام کے حالات کا علم ہوتا تو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس بریف کیس کے حصول کے لیے کرنل کو ختم کرنے سے بھی گریز نہ کرتا لیکن اب یہ بے سود تھا اس بریف کیس کے حصول کے لیے مجھے شیر کی طاقت کے ساتھ ساتھ لومڑی کی چالاکی کو بھی استعمال کرنا تھا میں نے فیصلہ کر لیا کہ کرنل کے بیٹ مین کو فانسنے کی کوشش کروں گا میں ان چند دنوں میں اپنے ساتھیوں سے بھی ایک بار ملا وہ سب اپنی کوششوں میں مصروف تھے لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامجابی نہ ملی تھی ہم نے حساب لگایا کہ جتنے کمر سے میں ہم نے احمد نگر کی فائلیں پاکستان بھیجوائیں ہیں اس بڑی کامجابی سے ہمارے سینئرز ہمارا خاصہ بلند ایمج بنا چکے ہوں گے کانٹیکٹ کی آمد میں بھی وقت کم رہ گیا تھا فائلوں کے حصول میں کامجابی پر ہمیں اپنے سینئرز کردی عمل بھی دیکھنے کی خواہش تھی میں چاہتا تھا کہ اس بار بھی اپنے کانٹیکٹ کے ذریعے مزید مواد بھیجوں اس کے لیے میں کرنل شنکر کے بیٹ مین کو ایک بار ٹٹولنا چاہتا تھا اگر وہ ہاتھ نہ آتا تو پھر گھی تو نکالنا ہی تھا چاہے ٹیڑی انگلی سے نکالنا پڑتا اس دوران آشا کا فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ شام کو چار بجے اکبر ہوتل کی کافی شاپ میں اسے ملوں میں چار بجے اکبر ہوتل چلا گیا کافی شاپ میں آشا ایک خبرو جوان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی میں ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ ان کی ٹیبل پر جاؤں یا نہ جاؤں کہ آشا نے آواز دے کر مجھے بلایا اور اس جوان سے مطارف بھی کروایا وہ ایمی ایس کے ایک بریگیڈیر کا لڑکا تھا اور زیر تعلیم تھا آشا نے یا تو میرا قرب حاصل کرنے کے لیے مجھے جلانے کی کوشش کی تھی اور یا پھر وہ اس کے شاہر کے ٹھیکوں میں ایک اور ٹھیکہ حاصل کرنے کا ذریعہ تھا وہ جوان فون کرنے کے لیے لابی کی طرف گیا تو آشا نے بتایا کہ میرا دوسرا خیال درست تھا میں ان کی ٹیبل پر قریباً آدھا گھنٹہ بیٹھ رہا اس دوران آشا کبھی اس نوجوان کے قریب ہو کر سرگوشی میں اس سے بات کرتی اور کبھی بے تکلفی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی اور اس نوجوان سے میرے چائے کی کاروبار کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی اور کبھی مجھے اس کی شئے خرچیوں کا بتاتی مجھے بہت جلد ہی محسوس ہو گیا کہ آشا کا مجھے یہاں بھولانے کا مقصد بیق وقت دو شکار کرنا تھا وہ ہم دونوں میں رقیبانہ جذبات پیدا کرنا چاہتی تھی تاکہ ہم دونوں سے اپنے مقاصد پورے کر سکے آشا سے دوبارہ جلد ملنے کا وعدہ کر کے میں ان کے ٹیبل سے اٹھایا آشا نے مجھ سے تعرف کے بعد بہت جلد ہی اپنی نیچی زندگی کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا میرے خیال میں اس کی وجہ ازدواجی زندگی کی محرومیاں اور اس کے شوہر کا اسے محض ٹھیکے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا جیچند جیسے بوڑھے سے اس کی شادی کی وجہ اس کے والد کی مالی مجبوریاں تھی لیکن جیچند نے بھی اپنے کاروبار میں اسے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور اب یہ پڑھی لکھی جوان حسین عورت اپنے شوہر اور اپنے سماعت سے باغی ہو چکی تھی جب میں نے اسے کہا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں بمبئی میں خاصا بڑا کاروبار ہے اور اس کے حسن سے بھی بہت متاثر ہوا ہوں تو این ممکن ہے کہ آشا نے اپنے مستقبل کو میرے ساتھ وابستہ کر کے سنہرے سپنے دیکھنے شروع کر دیا ہوں باہرحال آشا کے روئیے سے میں نے محسوس کیا کہ وہ فیلحال میرے کام نہیں آسکتی اور اپنے ہوتل پہنچتے پہنچتے میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آشا کو سٹینڈ ٹو پوزیشن پر رکھ کر دیگر ممکن ذرائع کو استعمال کروں جن میں میرے ساتھیوں کی مہیا کرتا معلومات کرنل شنکر کا بیٹ مین اور اشوکہ اور اکبر ہوتل میں شامے گزارنے والے فوجی افسران اور ان کی بیگمات شامل تھی میں اگلی صبح محلہ فراش خانہ میں گیا ساتھیوں کے مکان کے سامنے ایک مخصوص آواز نکالی اور واپس بڑی سڑک پر آ گیا تھوڑی دیر میں میرا ٹرانس میٹر والا ساتھی وہاں پہنچ گیا میں نے اسے شام کو ایک ریسٹورانٹ میں میٹنگ کے لیے کہا جس میں وہ چاروں اپنی اپنی کارکردگی سے مجھے آگاہ کریں اس میٹنگ میں چاروں نے کہا کہ فی الحال کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکی کیونکہ بارش کی وجہ سے دلی کی بھیڑ بھاڑ میں خاصی کمی آ چکی تھی اور ایسے حالات میں کسی کا پیچھا کرنا شک پیدا کر سکتا تھا یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جاسوسی کے فرضی افسانیں اور فلموں میں جو کچھ آپ پڑھتے اور دیکھتے ہیں وہ سب خیالی تخیل ہوتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہوتی عملی طور پر جاسوسی ایک تھکا دینے والا اور کسی ایک حدف کے حصول میں مہینوں کوشہ رہنے کا نام ہے اور بعض اوقات اپنی تمام تر کوشش کے باوجود ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے 1185 دن جمن بھارت میں گزارے ان میں بعض اوقات ہفتوں بلکہ مہینوں ہمیں اپنے مقصد کے حصول میں ضائع کرنے پڑتے ہر روز ایک نئی کامجابی آپ کو صرف خیالی افسانوں یا 007 قسم کی فلموں سے ہی مل سکتی ہے خیر ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ کے تیسرے روز کانٹیکٹ سے ملاقات کا دن تھا مقررہ وقت پر کانٹیکٹ آ گیا بھیجنے والی ڈاک ہم نے پہلے ہی تیار کر کے اس کا پیکٹ بنا لیا تھا میں نے کانٹیکٹ سے ڈاک وصول کی اور اپنا پیکٹ اسے دے دیا اور جلد ہی زگزگ راستہ اختیار کر کے تاکہ اگر کوئی پیچھا کر رہا ہو تو اسے جھٹک سکوں میں اپنے ہوتل پہنچ گیا اس بار ساری ڈاک سفید کاغذوں پر مشتمل تھی میں نے ان کو گرمی پہنچائی تو الفاظ ابرائے میری بھیجی ہوئی دونوں فائلیں انہیں مل چکی تھی میری اس کامشابی کو بہت سراہا گیا تھا بہترین الفاظ میں مجھے شاباش اور مبارک بات دی گئی تھی میرے ساتھیوں کے لیے بھی الہدہ الہدہ تعریفی اور شاباش کے خطوط تھے ہمارے گھروں میں سب خیریت کا مجدہ بھی تھا میرے خط میں لکھا تھا کہ میری کارکردگی کے عوض بیس ہزار روپے میرے گھر والوں کو پہنچا دیے گئے ہیں ان دنوں پاکستان میں چائے چینی بناسپتی گھی کی بہت کمی تھی اس لیے ہم پانچوں کے گھروں میں یہ اشیاء وافر مقتار میں پھیجتی گئی تھی مجھے پہلے مشنوں کو جاری رکھتے ہوئے ایک نیا اور انتہائی اہم مشن سانپا گیا تھا ہماری اجنسی کا ایک گروپ پہلے ہی اس مشن پر کام کر رہا تھا اور یہ بات بھی مجھے اس ڈاک کے ذریعے معلوم ہوئی احمد نگر میں میری کامیابی کے بعد میرے گروپ کو بھی یہی مشن اپنے طور پر کرنے کے احکام ملے تھے اور یہ مشن تھا کہ تارہ پور کے ایٹمی بجلی گھر سے انریچڈ یورینیم کہاں پھیجا جا رہا ہے اور کس کام میں لائے جا رہا ہے اس کے متعلق ہر ممکن معلومات حاصل کرنا اس ڈاک میں بھی ہمارے لیے تیس ہزار بھارتی روپے تھے دس ہزار میرے لیے اور پانچ پانچ ہزار میرے ساتھیوں کے لیے جو ڈاک میرے لیے تھی میں نے اسے پڑھ کر ہمیشہ کی طرح نظریاتش کر دیا فائلوں کی فلم بھی ضائع کر دی اور ساتھیوں کی ڈاک اور روپے ان کے حوالے کیے انہوں نے جب اپنی ڈاک پڑھ لی تو میں نے ان کی ڈاک واپس لے کر وہیں جلا ڈالی کیونکہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہ تھے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ احمد نگر میں میری کامجابی سے میرے سینئرز نے مجھ سے بہت توقعات وابستہ کر لی ہیں اور اسی لیے تارہ پور کا مشن بھی مجھے سوپا گیا ہے تربیلہ میں ملازمت کے دوران غیر ملکی ملازمین سے مجھے اتنا تو معلوم ہو چکا تھا کہ تارہ پور کا ایٹمی بجلی گھر بجلی پیدا کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی تیار کر رہا ہے لیکن نیوکلئر انرجی کے مطالق میری معلومات صفر تھیں لہٰذا میں نے دلی کے مختلف بکس ٹالوں سے نیوکلئر انرجی کے مطالق ابتدائی کتابوں سے لے کر وہ کتابیں بھی خریدیں جن میں زیادہ پیچیدہ ٹیکنیکل معلومات تھیں اور فارغ وقت میں ان کا مطالعہ شروع کر دیا تاکہ جب میں اس مشن پر جاؤں تو نیوکلئر انرجی کے مطالق بلکل کورا ہی نہ ہوں میرے ساتھ بھی اس بار کی ڈاک میں شاباشی پا کر ترو تازہ ہو چکے تھے یہ انسانی فطرت ہے کہ اچھی کارکردگی کے اعتراف میں ایک تھپکی وہ کام کر دیتی ہے جو ہزاروں لاکھوں روپے نہیں کر سکتے میرے ساتھ ہی اپنے تفویز کیے ہوئے کام زیادہ تندہی سے کرنے لگے اور چند روز میں ہی مکمل معلومات اور تصاویر مجھے لادیں آرمی ہیڈکوارٹر میں کام کرنے والے ایک سپرنٹینڈنٹ کا نام یشون تھا اور اس کا گھر پرانی دلی میں ایک تنگلی میں تھا یشونت ہفتے میں ایک دو بار گانا سننے اس مخصوص بازار میں جاتا تھا اور اس کی بیوی مر چکی تھی ان اطلاعات کے ساتھ اس کے گھر کے افراد کے چلتے پھرتے تصویریں بھی اتار لی گئی تھی ایک اور سیویلین کلرک تھا جو یشونت کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا وہ جوان اور غیر شادی شدہ تھا اور یشونت کی بڑی بیٹی کے ساتھ اس کا افیر چل رہا تھا اس کا نام مدھوک تھا اس کلرک کی یشونت کی لڑکی کے ساتھ بھی ایک تصویر اتار لی گئی تھی لڑکی کا نام شانتی تھا آرمی ہیڈکوارٹرز کے دو صفائی کرنے والوں کی تصاویر بھی لی گئی تھی یہ دونوں عیسائی تھے اور ان کے گھروں کا ایڈریس بھی حاصل کر لیا گیا تھا میرے ساتھیوں کے اس ہوم وقت سے ہمیں ہیڈکوارٹرز میں پہنچنے کے نئے راستے دکھائی دئیے چونکہ یہ سارا کام میرے ساتھیوں نے کیا تھا اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں آئندہ کی پلاننگ میں پوری طرح شامل کروں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بطور گروپ لیڈر میرا ان سے اپنے منصوبوں کی تفصیل نہ بتانے کا ان پر یہ اثر ہو رہا ہے کہ وہ مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتے یہ تو ان کی فوجی ٹریننگ اور ڈسپلن کی وجہ تھی کہ وہ میرا ہر حکم بلا چونچرا مانتے تھے ورنہ دشمن ملک میں اگر وہ میری بات ماننے سے انکار کر دیتے تو میں ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا مجھے ان سے بڑی حکمت عملی سے کام لینا پڑتا تھا اور اب وہ موقع آن پہنچا تھا کہ میں انہیں اپنے مکمل اعتماد میں لوں اور ہیڈکوارٹرز تک رسائی کے لیے ہم سب اکٹھے بیٹھ کر منصوبہ بندی کریں میں آج تک ان کے گھر کے اندر نہیں گیا تھا اور اس کی وجہ محض سیکیورٹی تھی میں نے انہیں کہا کہ کل شام میں ان کے گھر آنگا اور وہیں ہم سب اس مشن کی منصوبہ بندی کریں گے انہیں ابھی تک چونکہ کوئی مکمل مشن سوپا نہیں گیا اور این ممکن تھا کہ ان کی یہ سوچ ہو کہ ان کی مدد سے مشن مکمل کر کے سارا کریڈٹ میں خود لینا چاہتا ہوں اگر انہیں یہ غلط فہمی تھی تو میں اسے بھی دور کرنا چاہتا تھا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی میں صرف ایک بات سے خوف زدہ تھا کہ وہ جونئر رینکس سے تھے جن کا کام صرف احکامات کی تعمیل کرنا ہوتا ہے وہ دماغ سے ذرا کم ہی کام لیتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ حالات کہیں بگڑ جاتے تو وہ سنبھال نہ سکتے تھے اور یوں سارا کھیل ہی بگڑ جانے کا خدشہ تھا ان کا گروپ لیڈر بنا کر سارے مشن کی اور ان کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی بہرحال اب حالات کا تقاضی تھا کہ میں انہیں اپنے مشن میں شامل کروں اگلی شام میں حسب وعدہ ان کے گھر گیا وہاں اس مشن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ دو سویپرز کو میرے دو ساتھی الگ الگ ہینڈل کریں گے اور سپرنٹینڈنٹ یشوند کے بارے میں میرے ساتھی یہ پتہ چلائیں گے کہ وہ کسی مخصوص بالا خانے پر جاتا ہے یا مختلف بالا خانوں پر یشوند کے مطالق مطلوبہ معلومات ملنے پر میں اسے ہینڈل کروں گا یہ فیصلہ ہونے پر سب مطمئن تھے میں نے سویپرز سے رابطہ کرنے والے ساتھیوں کو مزید ہدایات دیں اور رات کا کھانا کھانے کے بعد واپس لوٹایا اگلی تین شامے میں نے اکبر اور اشو کا ہوتل میں گزاری اور چوتھے روز دن کے دس بجے سرویسز کلب میں کرنل شنکر کے کمرے کی طرف چلا گیا اس کا بیٹ مین کمرے کی صفائی میں مصروف تھا اس نے یہ بتا کر کہ کرنل صاحب دفتر گئے ہیں مجھے باہر سے ہی رخصت کرنا چاہا مجھے اور کچھ نہ سوچا تو میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے عبدالکریم بتایا پھر کہا کہ وہ کرنل کے ساتھ تقریباً آٹھ ماں سے ہیں میں نے کہا کہ عبدالکریم اپنے متعلق کچھ اور بتاؤ میں سردرد کے بہانے کرسی پر نیم دراز ہو گیا اور عبدالکریم نے بولنا شروع کر دیا صاحب میں چار سال سے بھارتی فوج میں ہوں میں ہوں تو انفنٹری میں لیکن عملی طور پر اب تک مختلف افسران کا بیٹ مین ہی رہا ہوں کرنل صاحب کے پاس آنے سے پہلے میں آگرہ چھاؤنی میں ایک میجر صاحب کا بیٹ مین تھا کرنل صاحب کی سخت طبیعت کی وجہ سے نہ تو وہ کسی سے مطمئن ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی ان کا بیٹ مین بننے پر خوشی سے رضا مند ہوتا ہے جب سے میں یہاں آیا ہوں کرنل صاحب کی بھرپور خدمت کر رہا ہوں لیکن ہر روز ہی مجھے گالیوں سے نوازا جاتا ہے کرنل صاحب جب موڑ میں ہوتے ہیں تو کچھ پیسے وغیرہ بھی دیتے ہیں اور جب ناراض ہوتے ہیں تو بے تہاشا گالیاں دیتے ہیں چار سال پہلے ٹریننگ کے دوران اور بعد میں مختلف افسروں کا بیٹ مین ہونے کے دوران مجھے اتنی گالیاں پڑ چکی ہیں کہ اب میں ان کا عادی ہو چکا ہوں اور اپنی قسمت پر شاکر ہوں فوج چھوڑنے کی بھی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی نہ ماں باپ زندہ ہیں اور نہ ہی شادی کی ہے عبدالکریم بڑی ستھری اردو بول رہا تھا میں نے پوچھا کہ تم رہنے والے کہاں کے ہو وہ بولا حضور لکھناو میرا آبائی وطن ہے والدین کے گھر میں تو غربت ہی دیکھی لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ میرے دادا نواب تھے والد مرہوم نے بھی خاندانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی وزہ داری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے جو تھوڑی بہت جائداد اور رہائشی حویلی تھی پہلے وہ رہن رکھی اور بعد میں بیچ ڈالی جب میں نے ہوش سنبھالا تو گھر میں غربت ہی دیکھی ابھی دس سال کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک سال کے اندر چند ماہ کے وقفے سے والدین کا انتقال ہو گیا اور میں بلکل بے آسرا رہ گیا والد محترم کے جاننے والے ایک دکاندار نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور میٹرک تک تعلیم دلوائی اور اسی نے مجھے فوج میں بھی بھرتی کروا دیا تاکہ میں یہاں عزت سے روٹی کما سکوں یہاں روٹی تو مل گئی لیکن مسلسل گالیوں سے ماباپ خاندان اور مذہب کی دھجیاں اڑ گئیں عبدالکریم بولے جا رہا تھا اور میرا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا چند نکتے تھے جن کے گرد میرا ذہن کھوم رہا تھا یہ شخص فوجی مسلمان ہندو افسران کی گالیوں سے بیزار بلکہ کسی حد تک باغی کوئی رشتدار نہیں اور ہیڈکوارٹرز کے ایک اہم سینئر آفیسر کا بیٹ مین حالات نے اس کا پہلے ہی خاصا برین واش کر رکھا تھا اور باقی کام میں کر سکتا تھا ایک بڑی دشواری یہ تھی کہ میں نے ہندو ہونے کا لبادہ اوڑ رکھا تھا اپنی اصلیت ظاہر کرنے میں ففٹی ففٹی چانس تھا ایک یہ کہ وہ میرا ساتھ دے گا اور دوسرا یہ کہ میرا بھید کھول کر ہندو افسران کی نظر میں خود کو وفادار اور بھارت ماتا کا سپوت بننے کی کوشش کرے گا میں اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا لیکن اس کے لیے مناسب پلاننگ اور مزید سوچ بچار کی ضرورت تھی میں نے اٹھتے ہوئے عبدالکریم سے کہا کہ اس کی باتوں سے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور اس کے لیے یقیناً کچھ کروں گا میں نے اسے کہا کہ میری آمد کا کرنل صاحب کو نہ بتائے باتیں تو وہ کر چکا تھا لیکن اس ڈر سے سہم بھی گیا کہ میں کرنل کو کہیں اس کی گفتگو کے بارے میں نہ بتا دوں اس نے کہا صاحب آپ کرنل صاحب کو کچھ نہ بتائیں میری زبان تو ہرگز نہ کھولے گی میں نے اس سے لکھنوں کے اس دکاندار کا نام دکان کا نام اور محل وقوع پوچھا جو اس نے بتا دیا میں چاہتا تھا کہ اس کی کہی ہوئی باتوں کی سچائی جان سکوں اسے پانچ سو روپے دے کر میں وہاں سے رخصت ہوا اور میرا دماغ اس سلسلے میں مزید کچھ کرنے کے تانے بانے بننے لگا بہت سوچ بچار کے بعد بلاخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ عبدالکریم سے کام لینے کی کوشش ضرور کرنی چاہئے لیکن کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے مطالق مکمل چھانبین کی جائے شام کو میں اپنے ساتھیوں سے ملنے ان کے گھر گیا اتفاق سے مالک مکان گھر میں ہی تھا مکان کی اوپری منزل کی سیڑیاں اگرچہ ڈیوڑی میں تھیں لیکن گلی میں مکان کے دروازے سے گزر کر ہی سیڑیوں تک پہنچا جا سکتا تھا دروازہ مکان مالک نے ہی کھولا میں نے اسے اپنا نام عزر علی بتایا اور کہا کہ میرا ایک کاروباری واقف ہی جہاں رہتا ہے میں نے ساتھیوں میں سے ایک نام بتایا وہ یہاں اپنے اصلی ناموں سے ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ مختلف ناموں کے چکر میں کبھی غلط نام نہ بتا بیٹھیں مالک مکان نے مجھے اوپر جانے دیا میں نے ساتھیوں کے ایک کمرے میں میٹنگ کی اور کہا کہ ایک شخص کے قوائف معلوم کرنے کے لیے لکھناؤ جانا ہے سبھی جانے کو تیار تھے لیکن میں نے دو کا انتخاب کیا اور انہیں لکھناؤ میں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر رہنے کی ہدایت کی انہیں اس دکاندار سے جس نے بقول عبدالکریم اس کی پرورش کی تھی عبدالکریم کے متعلق مزید معلومات اور اگر اس کا کوئی قریبی رشتدار موجود تھا تو اس کا پتہ لگانے اور ان کی چھانبین کرنی تھی میرے دونوں ساتھی رات کو ہی ٹرین سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے میں نے انہیں تین دن دیئے تاکہ تمام معلومات حاصل کر کے چوتھے روز واپس آ جائیں کئی بار احتیاطی تدابیر کو نظر انداز نہ کرنے کا کہہ کر انہیں اللہ حافظ کہا اور واپس اپنے ہوتل چلا آیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے